کوٹ لکپت جیل میں قید نواز شریف کا آج پی آئی سی میں طبی معاینہ پروفیسر شاہد حمید کی سربراہی میں تین ڈاکٹرز پر مشتمل میڈیکل بورٹ تشکیل سابق وزیراعظم کی ای سی جی آلی کو کروائے جائے گی سٹریس تھلسیمیا اور فری ٹائن ٹیسٹ بھی ہوگے نواز شریف پینتالیس منٹ تک بغیر کسی شغایت کے مسلسل چل سکتے ہیں سانہے ساہیوال جیوٹیشل انکواری کروانے کے لیے درخواست سمات کے لیے منظور چیف جاسٹریس ہائی کوٹ سردار محمد شمیم خان ایڈوکیٹ شاہین پیرزادہ کی درخواست پر سمات کریں گے حکومت سانہے ساہیوال پر شفاف تحقیقات نہیں چاہتی سانہے ساہیوال پر جی آئی ٹی ریپورٹ آج شام پانچ بجے تک آ جائے گی اس کے بعد ہم سے سوال کریں ریپورٹ آنے کے بعد ایکشن کر کے دکھاؤں گا کسی کو بغیر تحقیقات پانسی نہیں لگا سکتا وزیراعلا پنچاب اسمان بزدار کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں سابق حکومت کی جی آئی ٹی اور ہماری جی آئی ٹی میں بازے فرق نظر آئے گا بچوں کی تعلیم اور صحت کی ذمہ داری پنچاب حکومت کی ہے سانہے ساہیوال میں گولیاں چلانے والے کون لاہور نیوز نام نکال لائیا مشکوک مقابلے کوٹ ٹی میں چار سبتر حسین نے لیڈ کیا اہلکار احسن محمد رمضان سیپ اللہ اور حسنین اکبر ہمراہ پھے ایف آئی آر مبینہ بارود اور کچھ کچھ ریکٹس کو ڈیفیوز کیے بغیر کیسے اٹھا لیا گیا بم ڈسپوزل یا انویسٹگیشن کا عملہ طلب کیوں نہ کیا گیا کرائم سین سے شواہد اکٹھے کیے بغیر اسے کلیئر کیسے کر دیا جنم لینے والے سوالات کے تاحال جوابات نہ ملک سکے سانہی ساہیوال جی آئی ٹی کی معونت کے لیے مزید پانچ افسرانتہ اینات محکمہ اداخلہ پنجاب نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا اکثروں میں انسپیکٹر امدداد داد حسین انسپیکٹر منظور احمد سب انسپیکٹر ریاض احمد سب انسپیکٹر رانا یونس اے سائی زاہد اقبال شامل سانہی ساہیوال مکتول خلیل کے ورسا نے امدادی راکن لینے سے انکار کر دیا دو کروڑ پہ نہیں چاہیے حکومت امداد کی بجائے انصاف کے تقاسے پورے کرے جو کچھ بھائی اور بھابی کے ساتھ ہوا ویسے ہی ذمہ داروں کے ساتھ بھی کیا جائے مکتول خلیل کے بھائی جلیل کی لاہور نیوز کے پروگیم ٹاپ سٹوری میں دفتگو بھائی جلیل کا قاتلوں کو سامنے لانے کا بھی مطالبہ مکتول خلیل کے بھتیجے اور بھتیجیاں بھی دوہائیاں دیتے ہیں ایچی سی کو کالیج پرنسپلز کی جانب سے غلط اداد و شمار پراہم کیے جانے کا انکشاف نئی حکومت کو کالیج ری فارمز کرنے میں مشکلات کا سامنا کالیج پرنسپلز کی جانب سے کرائے گا سروے فارم نے بڑے پیمانے پر تزادات سامنے آگئے محکمہ ہائر ایجوکیشن پنچاب نے صورتحال کو نوٹیس لیتے ہوئے ڈیویجنل ڈائریکٹ ایکالوجی سے جواب طلب کر لیا ماضی میں تعلیم، صحت اور صاف پانی کے حوالے سے کوئی توجہ نہیں دی گئی زیادہ توجہ شوکیس پروجیکٹ پر دی موجودہ حکومت عوام کے مسائل حل کر رہی ہے ہمارا حدو پورے شہر میں پانچ سالوں میں صاف پانی فراہم کرنا ہے وزیر مملکت حماد آسر کی میڈیا سے گفتگو سبزہ زار میں فیلٹریشن پلانٹ کا افتتہ کر دیا شہر کے اوپک پر تیسرے روز بھی کالی گھٹاؤں کے ڈیرے مطلعہ آبر آلود سورج نے مو چھپا لیا وقت پہ وقت پہ سے ورنچین کا سلسلہ جاری مہمہ مہمہ سمیات نے مزید بارش کی پیش کو اگر دی بارش اور تھنڈی ہواوں سے سردی میں بھی اصافہ موسیقی